ہم شریعت پہ عمل کیوں کرتے ہیں دین کا کوئی کام کرنے کے لیے وقت لگانا محنت کرنا پیسہ لگانا محنت اور بہت ساری چیزیں جو ہم صرف کرتے ہیں کس جذبے کے تحت کہ اس کا عجر و سواب ملے بیدتی کا یہ مسئلہ ہے حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے صلف کہتے ہیں کہ وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی محنت کرتا جاتا ہے اپنی بیدت میں اتنا اللہ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہ گمراہی ہے اور جو سنت کی مخالفت کر کے کوئی عمل کر رہا ہے کتنی بھی محنت کرے کتنا بھی خرچ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا بیدتی کا دنیا میں یہ معاملہ ہوگا اور آخرت میں اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کی یومہ تبیز وجوہن وتسود وجوہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے سفید اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر سیاہی اور کالک پڑی بھی ہوگی سیاہی چھائی ہوگی حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کرتے میں کہا یومہ تبیز وجوہ جو چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعات اور اہل علم کے ہوں گے اہل علم سے مراد قرآن و حدیث کو جاننے والے پلاہ اور پلاہ کی بات کو نہیں قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے اہل سنت والجماعات یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں ماننے والے آپ سے محبت اور اتباہ کرنے والے آپ کے حقوق کو عدہ کرنے والے وہ اہل السنت والجماعات محترم حضرین میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن بیدت کی نحوست سے اہلِ بیدت کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ وضو کی علامات کو لے کر حوضِ کوسر پر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب جامِ کوسر پینے کے لئے آگے بڑھیں گے تو انہیں فرشنوں کی طرف سے خدر دیا جائے گا روک دیا جائے گا آزائے وضو کی علامتیں دیکھ کر جب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں چھوڑا جائے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں میرے ساتھی ہیں تو اللہ فرشتوں کی طرف سے جواب نہیں دیا جائے گا اِنَّا کا لَا تَدْرِ مَا اَحْدَفُ بَعْدَكَ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کر لیا یعنی دین میں نئی چیزیں پیدا کر لیں تبدیلیاں کر لیں اور بیدات اختیار کی لہٰذا بیدتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضِ کاؤسر سے جامع کاؤسر پینے سے محروم ہو جائے گا یہ ایک نقصان ہے موسیقی 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 موسیقی